بسم اللہ الرحمن الرحیم فور کلاس ٹوڈنٹس اسلام علیکم بچوں آج کی کلاس پہ ہم نے یونٹ نمبر ٹو کیٹل پیلر کی ایکسرسائز کا پیج نمبر ٹونٹی اور ٹونٹی ون پڑھنا ہے تو آئیے اپنا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں پیج نمبر ٹونٹی آرٹیکلز اے اور این آرٹیکلز اے اور این کا استعمال سیکھنا ہے اس کے لئے ہم یہ بلوک پڑھتے ہیں read me کچھ الفاظ کا آغاز کانسونٹ سے ہوتا ہے which are not pronounced جن کو pronounce نہیں کیا جاتا example w in right right میں w k in neel neel میں k اور h in honest اور honest میں h کی جو sound ہے وہ pronounce نہیں کی جاتی w k اور h جو consonants ہیں اور silent letters ہیں we put articles a اور n with those words by focusing on the second letter ہم ان ایسے الفاظ کے ساتھ articles a اور n کا استعمال کرتے ہیں تاکہ second letter یعنی کہ دوسرے letter پر focus کیا جا سکے write a اور n before the given words دیئے گئے الفاظ کے شروع میں a اور n لکھئے honest girl اس میں جو as ہے یہ silent letter ہے اور وہ ووول ہے اس لئے اس کے ساتھ ہم n لکھیں گے an honest girl اس طرح rapper rapper میں جو w ہے یہ silent ہے اور r جو ہے consonant ہے اس کے ساتھ ہم a لکھیں گے a rapper next ہے knife اس کے ساتھ بھی ہم article a لکھیں گے a knife اسی طرح اور اور میں h جو ہے یہ silent ہے o u r میں اس میں o جو ہے یہ ووول ہے اس لئے اس کے ساتھ ہم n لکھیں گے next ہے write a an or d to complete the paragraph paragraph کو مکمل کرنے کے لئے a an or d کا استعمال کریں aqsa brought an apple an orange and a sandwich for lunch today بچوں دوبارہ سے سن لیں یہاں پہ آپ نے apple کے ساتھ n لگانا ہے orange کے ساتھ bhi n لگانا ہے اور sandwich کے ساتھ آپ نے article یہ لگانا ہے aqsa brought an apple an orange and a sandwich for lunch today she cut the fruits with a knife they were from her own garden the fruits and the vegetables in her garden are always very fresh یہاں پہ آپ نے the fruits لکھنا ہے یہاں پہ آپ نے capital لکھیں گے کیوں گے یہاں پہ full stop ہے the fruits and the vegetables in her garden are always very fresh she always shears her lunch with her friends اس طرح سے بچو آپ نے an a اور d کا استعمال کرنا ہے next adjectives of origin adjectives of origin کیا ہے اس کے لئے ہم یہ بلوک پڑھتے ہیں an adjective of origin describes adjectives of reasons یہ بیان کرتا ہے where something comes from کی کون سی چیز کہاں سے آئی ہے for example مثال کے طور پر chinese turkish etc read the given sentences and notice the use of adjectives of origin دیئے کہ جملوں کو پڑھیں اور adjectives of origin کے استعمال پر گوار کریں شازیہ لائکس to eat australian apples apples کے ساتھ جو australian ہے یہ adjective of origin ہے یعنی کہ australian apple یعنی کہ شازیہ australia کے apples کھانا پسند کرتی ہے تو australian adjective of origin ہے he has bought a new italian car یہاں پہ italian پر اور کریں بچھو یہ adjective of origin پاکستانی culture is a diverse culture پاکستانی culture ایک مختلف culture ہے یہاں پہ کلچر کے ساتھ جو پاکستانی ہے یہ adjective of origin ہے یہاں پہ ملتانی پر گوار کریں ملتانی جو ہے adjective of origin now use the given adjectives of origin in sentences of your own in your notebook اب آپ نے اپنی copy استعمال کرنا ہے تو آپ اس طرح پر نوٹ بک پہ adjectives of origin لکھیں گے اور اس کے ساتھ آپ sentences بنائیں گے سب سے پہلے adjective پہ ایک ایک امیر�� ڈیچ اپنی نوٹ بک میں دیئے گئے پیراگراف کو دوبارہ سے لکھیں use correct capitalization اور دروست capitalization کا استعمال کریں تو آئیے بچوں پہلے اس پیراگراف کو پڑھتے ہیں تو بچوں اب آپ نے capitalization یہاں پہ استعمال کرنی ہے سب سے پہلے موسن کا M آپ نے capital لکھنا ہے فیصلہ باد کا F آپ نے capital لکھنا ہے اس کے بعد فل سٹاپ ہے اور سادیا کا نم ہے آپ نے یہاں پہ سادیا کا S capital لکھنا ہے مہا کا M capital لکھنا ہے اور یہاں پہ موسن کا M آپ نے capital لکھنا ہے اس کے بعد یہاں پہ فل سٹاپ ہے بنی کا آپ نے B capital لکھنا ہے اور یہاں پہ موسن کا M آپ نے capital لکھنا ہے اس طرح آپ نے یہاں پہ Mr. Sohail Mr. Sohail کا جو M ہے یہ بھی آپ نے capital لکھنا ہے اور لاسٹ میں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ موسن کا جو M ہے یہ یہ بھی آپ نے capital لکھنا ہے اور یہاں پہ آپ نے he is a banker جو he ہے اس کا جو S ہے یہ آپ نے capital لکھنا ہے نیکسٹ ہے پارٹ تی ریٹنگ لننگ تو رائٹ رائٹ اپرگراف آن دا لائف سائیکل آف آب بٹر فلائی یزنگ سپورٹنگ ڈیٹیلز تیدلی کی زندگی کے دائرہ کار پر ایک پیراگراف لکھیں میک شور تو یوز دا کریکٹ جوائنگ ورڈ سچ از انٹ بٹ انٹ بٹ انٹ بکاوز تو جوائنگ سنٹینسز فیدر آ پیراگراف اس پیراگراف کے سنٹینسز کو جوائن کرتے ہوئے آپ نے کریکٹ جوائنگ ورڈ جیسا کہ انٹ بٹ اور بکاس کا استعمال کرنا ہے ریڈ دا فالونگ پیراگراف فار ہیلپ مدد کے لیے درجزیل پیراگراف کو پڑھیں بچو اس پیراگراف کو پڑھنے سے پہلے ہم یہ بلوگ پڑھتے ہیں کسی پیراگراف کا مین آئیڈیا اس کا ٹاپک سنٹینس کہلاتا ہے جیسا کہ بچو اس پیراگراف میں جو ریڈ کلر کے ساتھ سنٹینس لکھا گیا ہے جو مین آئیڈیا ہے اس کا یہ ٹاپک سنٹینس ہے یہ اس پیراگراف کا مین آئیڈیا ہے اور ٹاپک سنٹینس ہے دوسرے سنٹینس کسی پیراگراف میں سپورٹ دا ٹاپک سنٹینس ٹاپک سنٹینس کو سپورٹ کرتے ہیں اور یہ سپورٹنگ ڈیٹیلز کہلاتے ہیں اب اس پیراگراف میں نیچر is a blessing and a gift from Allah subhanahu ta'ala for us اس کا ٹاپک سنٹینس ہے اور اس کی سپورٹنگ ڈیٹیلز یہ سب نیچر is made of everything around us flowers, trees, insects, the sun, the moon, hills, rivers etc are part of nature because they help us a lot in our daily lives they help us breathe and get food, water etc animals, insects and birds also get food and shelter from nature nature is very important for us in everyday life بچو یہ جو تمام سنٹینس ہیں یہ سپورٹنگ ڈیٹیلز کہلائیں آئیے اب بچو the life cycle of a butterfly پر ایک پیراگراف لکھتے ہیں life cycle of a butterfly the butterfly is a beautiful and colorful insect but how does it get its colors بچو اس سنتینس میں آپ ان اور بٹ کا استعمال دیکھیں is it born the way it is no because a butterfly has four different steps of its growth the first step is hedges from eggs the second step is caterpillar یعنی کہ لوربا third step is pupa and the last and fourth step is an adult butterfly تتلی ایک خوبصورت اور رنگ برنگا یعنی کہ رنگین کیڑا ہے but how does it get its color لیکن یہ اپنے رنگ کس طرح سے حاصل کرتی ہے کیا یہ پیدائج سے ہی ایسی ہوتی ہے no نہیں because کیونکہ a butterfly has four different steps of its growth کیونکہ ایک تتلی کی زندگی کو چار مختلف مراحل سے گزرنا پڑتا ہے پہلا جو اس کا مرلہ ہوتا ہے انڈو سے بچے نکلنے کا دوسرا مرلہ ہوتا ہے caterpillar یعنی کہ لاروہ بننے کا تیسرا مرلہ لاروہ سے پیوپا بننے کا اور لاسٹ یعنی کہ چوتھا اور آخری مرلہ جو اس کا an adult butterfly ایک بڑی تتلی بن جانے کا اس طرح سے بچھو اپنے تتلی کی زندگی کے دارہ کار پر ایک پیرا گراف لکھنا ہے نیکسٹ ہے کریٹیف ریچنگ write a paragraph on saving earth in your notebook آپ نے saving earth کے topic پر اپنی نوٹ بکس میں ایک پیرا گراف لکھنا ہے بچھو اس طرح سے اپنی نوٹ بکس میں اپنے saving earth کے topic پر ایک پیرا گراف لکھنا ہے earth is a part of our solar system it is the only planet in this universe that has life earth provides us air, water, food and shelter to live it is also called our home so we should must protect and save the earth we should plant more and more trees to reduce pollution from earth we should must save water to save earth we should also protect wildlife to save our earth بچو اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی کلاس کتم ہوتی ہے نیکسٹ پریسن تک کے لیے اللہ حافظ